پنجاب حکومت نے خصوصی عدالتوں میں ججز تائیونات کر دیئے نوٹفیکیشن جاری ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے نوٹفیکیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی پیش کر دیا پنجاب میں انتدادی دہشت کردی کی چھائے عدالتوں میں ججز کی تقرری کی گئی ہے سکھر میں موٹروی پر مسافر بس اور ٹریلر میں خوفناک تصادم دو مسافر جانبہ حق متعدد زخمی لاشیوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا مسافر بس گراچی سے راپلپنڈی جا رہی تھی اور ویمن ڈے سیریز انگلین نے پاکستان کو پہلے مات میں سنتری سٹن سے شکست دے دی انگلیش ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو تین تالیس رنز بنائے حدف کے داخل میں قومی ٹیم نو وکٹوں پر دو سو چیز رنز ہی بنا سکی انگلین کو تین ماچز کے سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل دوسرا ون ڈے چھبیس مائی کو ٹاؤنٹن میں کھیل جائے گا سری تو ویلکم باک وانس اگین اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سپورٹس کی لیکن ابھی آپ کے ایک اہم اپ ڈیٹ ہے وہ ضرور دیں گے کہ مریم نواز وزرعالہ پنجاب سے رکن قومی اسمبلی شزرہ منصب اور سابق ایمین چودری عابد رزا کوٹلا کی ملاقات ہوئی ہے اور ننکانہ صاحب اور گجرات کے ترقیاتی امور پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے مریم نواز نے عوامی مسائل کے حل کی اقین دہانی بھی کروائی ہے جبکہ کہا گیا کہ عوامی فلاح و بہبود کا ہر سیکٹر ان کی ترجیحات میں شامل ہے عوام کے مسائل کا حل ہر صورت یقینی بنائیں گے جبکہ ہر ظلے میں علاج کی بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے تاکہ کسی کو علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جانا پڑے تحریک انصاف کے موقف میں نرمی آنے لگی چیئرمن پی ٹی آئی نے انتقامی سیاست نہ کرنے کا اعلان کر دیا بیریسٹر گوھر کے مطابق بانی پی ٹی آئی بھی باتچیت پر رضا مند ہیں وہ ملکی معیشت آئین اور قانون کی بالا دستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں ہماری طرف سے سب کے لیے عام معافی ہے ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے اس کے باوجود ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ملک اور قوم کی خاطر سیز فائر ہونا چاہیے تحریک انصاف کے موقف میں نرمی آنے لگی چیئرمن پی ٹی آئی نے انتقامی سیاست نہ کرنے کا اعلان کر دیا بیریسٹر گوھر کے مطابق بانی پی ٹی آئی بھی باتچیت پر رضا مند ہیں وہ ملکی معیشت آئین اور قانون کی بالا دستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں ہماری طرف سے سب کے لیے عام معافی ہے ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے اس کے باوجود ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ملک اور قوم کی خاطر سیز فائر ہونا چاہیے تحریک انصاف کے موقف میں نرمی آنے لگی چیئرمن پی ٹی آئی نے انتقامی سیاست نہ کرنے کا اعلان کر دیا بیریسٹر گوھر کے مطابق بانی پی ٹی آئی بھی باتچیت پر رضا مند ہیں وہ ملک کی معیشت آئین اور قانون کی بالا دستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں ہماری طرف سے سب کے لیے عام معافی ہے ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے اس کے باوجود ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ملک اور قوم کی خاطر سیز فائر ہونا چاہیے